سبح کے کوہرے کو چیر کر آتی جاتی نرب تھوپ اور دور تک فیلے میدان پر دو دیشوں کی سینائے جب ساتھ ساتھ کھڑی ہوئیں تو مانو ید کا شنکنات بچ گیا بفورس نمو کھولا تو ٹی نائنٹی ٹینگ اور بی ایم پی نے دشمنوں کے بنکر پر گولوں کی پوچھار کر دی دھماکوں سے پورا علاقہ تھررا گیا اور دھول اور دھوئے کا غبار ہوا میں دھول گیا بامینہ کی فائرنگ رینج پر چل رہا ہے بھارت اور روس کی سیناؤں کے ید ابھیاس میں دو مطر دیشوں کے جوانوں نے حوصلہ دکھا کر آتنگوادنیوں کی چنوٹی تھس کر دی چھانسی کے لوگوں کی نیند آج کل بفورس توب اور ٹی نائنٹی ٹینگ نے اڑا رکھی بڑے بھی کیوں نہ بابینہ فائرنگ رینج میں بھارت اور روس کی سیناؤں کے جبان ایک دوسری کے رڑکوشل کو پرکھے جا رہے ہیں سبھے کی کوہرے کو چیر کر آتی جاتی نرم دھوپ اور دور تک فیلے میدان پر دھو دیشوں کی چیناؤں ہے جب ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی تو مانو ایسا لگا جیسے ید کا شنکھنات ہو گیا وہ فورس ٹی نائنٹی ٹینگ اور پی ایم پی نے دشمنوں کے بانکر پر گولی کی بوچھار کر دی دھماگوں سے پورا علاقہ تھرڑا گیا اور دھوڑ اور دھوئے کا گبار ہوا میں کھل گیا بھارت اور روس کی سیناؤں کے ید عبیحاس میں دو مطر دیشوں کے جوانوں نے حوصلہ دکھا کر آتنگ بادیوں کی چنوٹی کو ہوندے مو گرا کر دھوست کر دیا اس ید عبیحاس میں دس بو فورس، دیس بی ایم پی اور چالیس ٹینگ دی نائنٹی نے حصہ گیا اس کے علاوہ پیرا کمانڈو فورس کے جوان بھیشاں میں روپے فائرنگ رینج میں ایک گھراری ندی کے پاس دو گاؤں میں بانکر بنا کر ٹارگیٹ فکس کیے گئے تھے اس لکش کو بھیدنے کے لئے سیناؤں کے ایم آئی سیونٹین ہیریکاپٹر سے پیرا کمانڈو فورس کے جوانوں کو زمین پر اتارا گیا ان جوانوں کو لکش تھا آتنکیوں کے قبضے سے بندھک بنایے لوگوں کو چھوڑانا ایک طرف پیرا کمانڈو مورچا سمالے تھی تو دوسری طرف ٹین آئینٹی ٹینگ کے ذمہ دشمنوں کے بانکر تبہ کرنے کی ذمہ داری تھی ٹینگ نے جیسے ہی اپنا مہوں کھولا دشمن کے بانکر زمیدوز ہو گئے اس حملے کو انجام پہنچانے میں محض سوا گھنٹا رگا جب دھوہ چھٹا تو بندھک آزاد تھی اس دوران سولے راؤنڈ کولے برسائی گئے دوسمنوں کو دھول چھٹاینے کے لیے آپ کو دکھانا چاہیں گے بھارتی سینہ جو ٹینکر استعمال کرتی ہے یہ بھیس میں ہے جو بھیس میں ٹینکر ہے اس کو آگ پانی کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہو یہ کہیں بھی جا سکتا ہے وہ اپنی دوسمن کو ٹارگیٹ بنا کر ان کو صفحایا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ اور ایک جو پی ایم پی ٹینک ہے ان کے چالک ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے بھیا کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے مسٹر ڈی پی سنگھ فارم مہدی پردیس ڈی پی سنگھ جی اس کی کتری چھمتا ہے اس کی چھمتا ہے مارک چھمتا ہے 5 کلومیٹرز اس کے میسائلز ہیں 4 میسائلز اور یہ واتر میں فلوٹ کر سکتا ہے واتر میں فلوٹ کرتا ہے چاہے سمودر ہو ندی ہو اس کے لئے کوئی آفٹیکلز نہیں ہیں اور نیکس پلی یہ اس میں ایک سموک کا بندوبست کیا گیا ہے اس موک سسٹم کا جو کی چلتے چلتے سکرین دے کر کے یہ آرٹومیٹک دیسہ چینج کر دیتا ہے اور دوسمن کو فیک دے کے نکل جاتا ہے یعنی کہ یہ کہیں کہ یود کے میدان میں جو دوسمن ہوتے ہیں جو دیس کے دوسمن ہوتے ہیں ان کے دھول چٹائنے کے لیے یہ کافی ٹینک ہے پیم 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 وی سکسیڈ وی سکسیڈ پل اپ انڈرامی بار فائی بار ڈیموز اس میں کتنا فیول للتا ہے کتنے فیول میں کتنے کلومیٹر جاتا ہو اس میں فور سکسیٹو لیٹرز فیول اور فور سکسیٹو لیٹرز مائلیز آف آئی سی بیس ٹو کے فولی اور کراس کنٹیور سکٹی اور سکٹی فائیو کلومیٹر پر آور آپ اوپر آئیے تھوڑا اوپر آکے بتائیے کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے اور کیسے کام کرے گا کس طریقے سے چلتا ہے کسے چلاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ڈرائیوینگ سیٹ سے ڈرائیوینگ سیٹ میں بندوبست کیا گیا ہے اور اس میں ڈرائیوینگ پینل بورڈ اسٹیک کے مادھیم سے گیر لیور سے اس کو اپریٹ کر کے اس کو چلا جاتا ہے یہ گنز ہے یہ میجیلز بریکٹ ہے اور فائیٹنگ کے لیے اس میں میجیل دیا گیا ہے فور میجیل کا بندوبست کیا گیا ہے اور تھرٹی میم کینن گن ہے سیکنڈری آرومنٹ پیٹی ہے ٹرسری آرومنٹ سموک ہے باقی سین ٹھین جو اس میں اینہن ڈلتا ہے ڈیجل یا پیٹرول کس سے آپریٹ ہوتا ہے اس میں ڈی ایچ پی پی ایل فار ڈی ایچ پی پی ایل فار جو پلین میں یوچ کیا جاتا ہے وہی یاس یاس ڈی ایچ پی پی الفا اس میں ڈالا جاتا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ جو مد پردیس کے ڈی پی سنگ جی ہیں جو آرمی میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی چھمتا ہے اور دشمنوں کو دھول چٹانے کے لیے ایک کے ٹینکر کافی ہے وہ فورس گولوں سے پہاڑی بھی تھرنے لگی جس پر بیٹھی سینہ کے افسار جوانوں کی دیلیری کی قواہی دے رہے تھے دشمنوں کے دل دہلا دینے والی گولوں کی آواز بھارت کے جوانوں کے جوش کو اور بڑھا رہی تھی جو دشمنوں کی دھڑکانیں تھامنے کے لیے کافی تھا ابھی آپ سبھی نے بھارتی اور روسی سینہ کے بیچ میں ایک جوائنٹ یردہ بھیاس جو کی پیس انفورسمنٹ کا یردہ بھیاس ہے اس کا نمونہ دیکھا ایکسرسائز دیکھی یہ جیسے میں نے پہلے بتایا اندرا سیریز آف جوائنٹ ایکسرسائزز ہے جس کی یہ دسویں ایکسرسائز ہے اور اس سال اس ایکسرسائز میں ایک میکنائزڈ انفنٹری کی گروپ دوارہ ملٹنٹس اور یا انٹی نیشنل ایلیمنٹس جنہوں نے کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہے ان کے برخلاف جو کاروائی کی جاتی ہے اس کا نمونہ دیا اور جوائنٹ لیول پہ اس لیے ایکسرس کی گئی تاکہ کی ریشنز اور بھارتی سینہ ایک دوسرے کی قابلیت کو سمجھیں ایکوپمنٹ کو سمجھیں اور جرورت پڑھنے پر یونائیٹڈ نیشنز کے ملٹی نیشنل فورس کے تحت مل جل کر کام کو زیادہ کر سکیں تینکیو اس سنیوکت یدی ابھیاس میں روس کی پانچویں انفنٹری اور بھارتی سینہ کے میکنائز انفنٹری پٹالین کی زبانوں نے حصہ دیا بھارتی سینہ کی ڈیوڑ سو اور لگ پک اتنے ہی جوان روس کے سینہ ابھیاس میں شامل ہوئے اس ید ابھیاس میں دونوں سینہوں نے ایک دوسرے کی ید تک ڈڑنے نیتیوں اور سینہ ہتھیاروں کی تقنیق کو بھی سازہ کیا دو دیسوں کی طاقت بڑھانے کے لیے بھارت روس کی سینہ ساجہ سینہ ابھیاس کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل وائس آپ کو لائٹ تصویریں دکھا رہا ہے جو بھارت روس کی سینہ ان کے سینہ ابھیاس کی کس طرح سے پوری طرح گولے داگے جا رہے ہیں یہاں پر یہ ببینیا کا فائرنگ رینج ہے جہاں روس اور بھارت کی سینہ سینہ ابھیاس کر رہے ہیں اس سینہ ابھیاس کے جریے روس اور بھارت کی طاقت بڑھے گی جس سے پاکستان کے خلاب اور جو آتنگباد ہے اس کے خلاب موہ توڑ جواب دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے پورا یہ فائرنگ رینج ہے وہاں پر دلالال گولے داگے جا رہے ہیں اور سینکوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر ساجہ سینہ ابھیاس ہوتا ہے اس کے بعد اور ان جو دیسوں کے آتنگباد پیدا ہوتا ہے اس کو یہ موہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ سینہ تیار ہیں آپ دیکھتے ہیں پوری سینہ یہاں پر جو روس کی سینہ اور بھارت کی سینہ ساجہ یہاں پر پورے کمانڈو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ساجہ سینہ ابھیاس کر رہے ہیں آپ کو اس پر دکھانا چاہیں گی کہ جو اندر یہاں پر ٹینک ہیں جو ٹینک اپنے جو ٹارگیٹ ہے ان ٹارگیٹ کو نیسانہ ساتھ رہے ہیں بڑے بڑے ٹینک ہیں مسائل ہیں کس طرح سے گولے داگ رہی ہیں اس یدھ ابھیاس کا مقصد دونوں دیشوں کے جوانوں کی کوشل کو پڑھانا تھا اس سینہ ابھیاس سے دونوں دیشوں کی سینہوں کو آتنکی وارداتوں سے نپٹنے کی خاصہ فائدہ ہوا ہے بھارت اور روس کی سینہ جھانسی کے ببینہ کینٹنس سینہ اکتہ ابھیاس پچھلے دس دنوں سے کر رہی ہے ہمارے ساتھ جتہ جانکارید دینے کے لیے موجود ہیں لیپٹینیٹ کرنل آرپی سنگھ کی سر کس طرح کی سینہ ابھیاس چل رہا ہے اس سے کتنا مجبوطی ملے کے اس سینہ ابھیاس کئی ایک موقع ایسے آتے ہیں جس میں ملٹی نیشنل فورسز کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے دو تین چار دیش کی فوجوں کو ایک ساتھ مل کے آپریشن کرنا پڑتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت اس حالت میں ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی قابلیت کی جانکاری ایک دوسرے کے ایک کپمنٹ کی جانکاری ایک دوسرے کے کام کرنے کی طریقے کی جانکاری ہونا بہت جروری ہے اسی مددے کو حاصل کرنے کیلئے جوانٹ ایکسرائز کی گئی جس میں بھارتی اور روسی سینہ نے مل جل کر اس ایکسرائز کو انجام دیا اور یہ ٹریننگ کو پورا کیا اور آپ نے سب ہی نے دیکھا ایک بہت اچھے سٹینڈرڈ کا نمونہ پیش کیا سر جس پرکار سے انتراشتی اس طرح آتنگ بات پنپرا ہے اس سے سارے سے نجاز ملے گی سینہ ابھیاز سے کیا مانتے ہیں یہ ہمارا تیاری کا طریقہ ہے کہ ہاں ابھیاز فوجی سبھی فورسز تیاری میں رہتے ہیں تیاری کرتے ہیں تاکہ جب جس وقت ضرورت پڑے تو ہماری قابلیت میں کوئی کمی نہ پائی جائے سینہ ابھیاز سے اٹھیک ریلیشن دونوں میں سزارہ